ہنی کیس کو لے کر کے راہل گاندھی پر آج فیصلہ سنائے جائے گا گجرات ہائی کورٹ اپنا فیصلہ آج اس پورے مسئلے پر سنائے گا اور سجا کے خلاف راہل گاندھی نے یاچوکہ داخل کی تھی نشلے کورٹ سے سجا کے بعد میں ہائی کورٹ راہل گاندھی گئے تھے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے آج ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا پردیش کانگریس مکھیالے کئی نیتہ پہنچیں گے سب کی نگاہیں ہیں کہ آخر کار کیا فیصلہ آتا ہے راہل گاندھی کو لے کر کے اور اس پورے معاملے میں فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی آگے کی رن نیتی بنائے گی تو آج گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے مہتپون فیصلہ ہے راہل گاندھی پر اور سجا کے خلاف راہل گاندھی نے یاچوکہ داخل کی تھی نشلی عدالت نے راہل گاندھی کو موڈی سر نے مانہانی کیس میں سجا سنائی تھی اس کے بعد راہل گاندھی ہائی کورٹ پہنچے یہ آج اکہ داخل کر کے آج ہائی کورٹ اس پورے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنائے گا تو انتظار ہے پردیش کانگریس کے مکھالے میں کئی نیتا اسے لے کر کے پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایک رن نیتی کانگریس پارٹی اس کے بعد بنائے گی کہ ان کے نیتا راہل گاندھی پر کیا فیصلہ آتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کئی جو نیتا ہیں وہ پردیش مکھالے اس وقت پہنچے ہیں پی سی سی دفتر میں جن میں منطلی گوینڈرہ میگوال پہنچے ہیں پور مہاپور جوتی کھنڈلوال پہنچی ہیں اور ساتھی ساتھ رام سنگھ کسوہ پہنچے ہیں سوڑیم چترویدی پہنچے ہیں جو پروکتہ ہیں پی سی سی کے اس کے ساتھ ہی پرتاب سنگھ کھاچرواز کے بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچنے کے خبر آ رہی ہے تو تمام جو کانگریسی کھیمہ ہیں اس میں لگاتار اس بات کو لے کر کے گہم آگمی ہے کہ نگاہیں سب نے دکھائی ہوئی ہیں کہ آکر پیسلہ کیا آتا ہے سب کو انتظار ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پی سی سی میں کئی نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ آج چل رہا ہے کئی نیتاؤں یہاں پر پہنچ گئے ہیں آپ دا پربندر منطری کیابنٹ منطری گوینڈرہ میگوال یہاں پر پہنچ چکے ہیں پی سی سی میں اور لگاتار وی نظر بنایا ہوئے ہیں کہ پیسلہ کیا آتا ہے اس کے حساب سے کانگریس کی اپنی ایک رنیتی ہوگی کہ کانگریس کیسے اب اس پورے مسئلے کو لے کر کے آگے بڑھیں گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کو لے کر کے آج ہائی کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گا تو مانہانی کیس کو لے کر کے مہتکون فیصلہ آنے والا ہے اس پر سب کی نظریں ہیں اور اسے لے کر کے پی سی سی میں آلچل تیز ہو گئی ہیں پی سی سی میں کئی نیتا پہنچے ہیں اور یہ بتا جا رہا ہے کہ باقی کے نیتا بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں جس میں سب سے پہلے کیابنیٹ منتری گوویندرام نگوال پہنچے ہیں اور پور مہاپور جوتی خندلوال بھی پہنچی ہیں کچھ دیر میں منتری پرتاب سنگھ کچھ ریواز یہاں پر پہنچنے والے ہیں تو یہ بڑی جانکاری اس وقت سب سے بڑی خبر ہے موڈی سر نے مانہنی کیس ماملے کو لے کر کے آج گجرات ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ راہل گانڈی کی سجا آج برقرار رہے گی یا پھر راہل گانڈی کو گجرات ہائی کورٹ سے راحت مل سکتی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہم سیدھے جیپور کارو کر لیتے ہیں سیوکی بابولال دھائل یہاں پر جیپور سے حماسہ جڑ رہے ہیں بابولال سب کی نظریں ہیں کہ راہل گانڈی کو آج ہائی کورٹ سے راحت ملے گی یا پھر سجا برقرار ہوگی پی سی سی کی رن نیتی وہاں پر کس طرح کی چوہل قدمی ہو رہی ہے کس طرح کی گیمہ گیمی ہے کانگریس کے کھیمے سے اس وقت گلابی نگری سے کیا خبر ہے جی دیکھئے پنربی جاری آجی کا پر فیصلہ جو چاہے بھی ہو لیکن کانگریس کے نیتاؤں کی کارکرتاؤں کی دھرکنیں تو اس وقت بڑھی ہوئی ہیں اور ڈوٹا سرا بھلے یہاں پر نہیں ہے لیکن انہوں نے پارٹی کے تمام جو پدادی کاری ہیں جیپور میں موجود نیتا ہیں ان کو پی سی سی پہنچنے کے لیے کہا ہے لہٰذا یہاں پر نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اس وقت اور گویند میگوال ہے منتری وہ تھوڑی دیر میں پہنچے ہیں پہلے ہی پہنچے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی بڑے نیتاؤں پہ پہنچنے کا سلسلہ ابھی بھی لگتار بنا ہوا جسونت گرجر ہے میرے صاحب میں جسونت گرجر کیا امید ہے کیا ہائی کوڈ راہول گاندھی کو اس رات دے پائے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے جی کہ ہمیں پوری امید ہے نیپالی کا کانگریس صدیل سمبان کرتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ نیپالی کا کے اندر چمیれて میں آپ کو چکہ امید ہے وتفاہchter دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پھر جنالے کا فیصلہ پہ آپ لوگوںLaigkeiten ہے تو تو یہتنی بھیج چھٹانے کی ضرورت کا آؤں آپ لوگوں کو دیکھنے بھیج نہیں چھٹا گئے کانگریس کے بہنگڑی کرتا ہے یہ کانگریس کا بہون ہے اور یہ سو موٹو لوگ اپنے ہاپا ہائے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ رات دے پائے گا راہول گاندی کو تاکہ ان کا جو ہے ان کے سدہ ستہ بہار ہو جائے سنسد کی یا کچھ اور لگتا ہے آپ لوگوں کچھ امیدیں لے کے تو آئے ہوں گے آپ لوگ دیکھئے یہ پورے دیش کی جنتہ کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کارے کرتاؤں کا راہول جی کے پرتی ایک پریم ہے ایک وشواس ہے اور آج جو فیصلہ جس طرح سے آئے گا ڈیپالی کا پہ ہمیں بروسہ ہے لیکن ہے کیندر کی سرکار جس طرح سے سویدھانک سنسطہوں کا دروپیو کر رہی ہے کہیں نہیں کہیں کارے کرتاؤں کے من میں لوگوں کے من میں یہ بھی جو ہے کی کیندر سرکار جو سویدھانک سنسطہیں ٹھیک سے کام کرنے میں ان کو پرباہویت کر رہی ہے وہ سب باتیں بھی لوگوں کے جہن میں ہیں لیکن للیت تونوال سوال اڑھتا ہے کہ کیا نائے پالی کا پر بھی کانگریس کا بروسہ نہیں رہا تاکہ آپ لوگ یہاں پر شکتی پردرشن کریں فیصل آپ کے پھور میں آئے تو آپ خوشی کا اجار کریں نہیں تو پھر کوٹ کو کوسے اور موڈی سرکار کو جمعیدہ ٹھہرائیں دیکھئے یہ کوئی شکتی پردرشن نہیں یہ جو آئے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کارے کرتا یہ سویم آئے اور سویم جو یہ کارے کرتا اپنی باونہوں کو جاہر کرنے کے لیے یہ آئے اور انجار کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ نائے پالی کا پر پورا بروسہ ہے کیونکہ آج ایک نائے پالی کا ہی ہے جو پورے دیش جو ہے اس کا بھی ویشواس بچا ہوا ہے اور باقی جو سنستائیں ہیں وہ پوری طرح سے چاہے وہ ایڈی وہ سی بی آئی ان کا دروپیوگ بھی جنتا دیکھتے ہیں اور کینڈری ایجنسیوں کے دروپیوگ کی لگاتار کانگریس پارٹی آروپ لگاتی رہی ہے میرے ساتھ جائن صاحب ہیں بہت سمرپیت کانگریسی ہیں برسوں انہوں نے پی سی سی کاریالے میں گھجا رہے ہیں آج کا دن کتنا مہتوپون ہے کانگریس کے کاری کرتا کے لیے سر آج کا دن کانگریس کے کاری کرتاؤں کے لیے مہتوپون اس بات کے لیے ہے کہ جس راہل مندی جی کے پریوار سے مانی جوالا جی نیوزا مانی اندرہ جی راجیو جی ان تین کے پران منتریوں کے اتر سنگرش کرنے کے لیے سرکاں پر جب اترے تو ان کی سرستہ کو رج کر دینا اور پرطاب سنگھ خاشری آواز جو ہیں وہ اس وقت PCC کاریالے میں پہنچ رہے ہیں اور حمیر شاہ پرطاب سنگھ خاشری آواز جو ہیں وہ مخراواز رہتے ہیں ایسے ایشیوز کو لے کر کے ان سے جانیں گے بات کریں گے کہ آخر آج کے فیصلہ آج کا جو فیصلہ کتنا مہتوپون ہے اور کس طرح سے انگریس پارٹی کی آگے کی تیاری ہے خیصلہ پھیور میں آتا ہے تو وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے اور خلاب جاتا ہے تو ان کی رن نیتی کیا ہوگی بات کرتے ہیں پرطاب سنگھ خاشری آواز سے اور جانتے ہیں کہ آخر کس طرح سے وہ آگے کی سوچ کر کے یہاں پر پہنچیں پرطاب سنگھ جی لگتا ہے کیا ہے کچھ امیدیں بھی ہیں اور کچھ بے قراری بھی کچھ سے نا امید تو نہیں کہیں آپ لوگ کو راہول گاندی دیش کی جنتہ کی آواز آپ اس راہول گاندی کے لیے بات کرنے جو اندرہ گاندی کا پوتا ہے ڈی اے نے کیا ہے دیش پر مڑنے مٹنے کا ڈی اے نے سچائی کے لیے لڑنا اور آگے بڑھ کر جنتہ کی آواز کو مجبوط کرنا ایک کانگریس کا دھرم ہے کانگریس جو جس کانگریس پارٹی نے دیش کی آجادی کی لڑائی لڑی جس کانگریس پارٹی نے انگریزوں کو دیش سے بھاڑ نکال دیا اور دیش کی گولامی سے مکت کرنے کے لیے اپنا خون بھا دیا اندرہ جی اس دیش پر بلیدان ہو گئی راجی جی ہو گئے مہاتما گاندی جی ہو گئے سردار بیاند سنگھ ہو گئے تو ایسے میں کوئی کانگریس پارٹی ڈرتی نہیں ہے کانگریس پارٹی کو لڑنا اور آگے بڑھ کر دیش کی جنتہ کی آواز کو مجبوط کرنا آتا ہے اس لیے یہ بات سوچنا کہ اب فیصلہ کوٹ کے ہم فیصلے کا سمبان کرتے ہیں ہمیں کوٹ سے ہمیسا بہت زیادہ امید رہتی ہے کیونکہ اس دیش میں نیائے ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بی جی پی تو جھوٹ فریب اور دھوکے کی راجنیت کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو راجنیت کر رہی ہے اس سے کانگریس نہیں ڈر رہی ہے کانگریس تو ہمیسا کیا کہا ہمیسا راول گاندی نے ایک بات کہ کہ تیرنگا میرا دھارم ہے تیرنگا میری آن بان اور شان ہے جو تیرنگے کو آن بان اور شان مانتے ہیں جو تیرنگے کے لیے مرنے اور مٹنے کی طاقت رکھتے ہیں اس پارٹی کے لیے یہ سوچنا کہ وہ پارٹی ڈر جائے گی گھبرا جائے گی تو اب اس وقت اس دیش میں بھوک کے لیے گریبی کے لیے بی روزگاری کے لیے بی جی پی جمعہ دار ہے بھرشتہ چار کے لیے بی جی پی جمعہ دار ہے چیندر میں جو گھوٹا دانی کا گھوٹا دا وہاں پورا دیش جانتا ہے کتنا جبردست اب آپ اتنے لوگوں کو جھٹا کر کے کیا پارٹی کے پرکتی سمبرپرن کا سرٹیفیکٹ دے رہے سکتے ہیں بات سن لوں آپ یہ جو لوگ جھٹتے ہیں اس کارالے پر اتنے لوگ ہمیشہ جائپور کا کارے کرتا ہے جائپور میں ہے وہ اکھٹا ہوتا آتا ہے ابھی ہم میں رفیق بھائی سب دلی سے آئیں تو جن لوگوں کو پتا چلا ہے کہ وہ کارالے آ رہے ہیں تو وہ آگے کوئی سرٹیفیکٹ کی جو ہے سرٹیفیکٹ ایک ہے دیش اور دھرم کا سرٹیفیکٹ ایک ہے تیرنگی کی آنبان اور شان کا سرٹیفیکٹ ایک ہے دیش میں سب دھرموں کے بھائیچارے کا اور سرٹیفیکٹ ایک ہے دیش کی جنتہ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا جواب دینے کا وہ سرٹیفیکٹ کانگریس کے پاس ہے اس کے لیے کانگریس کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے آپ کو لگتا ہے راہول گاندی کو رات مل پائے گی کل کی مٹنگ کے بعد سے نہیں اڑ جا کیا بات کرتے آپ ہمیں سے ہمارے سے پہلے بھی اڑ جاتی کل اڑ جا اور بڑھ گئی جب راہول گاندی اور کھڑگے کل مکھے مندری جی بھی اپستیت تھے تمام نیتا اپستیت تھے اور ہمارے کام کی تحریف راہول گاندی جی نے کی تو یہ تو آپ مانوگے کہ گیلو سرکار کا کام بولتا ہے سچائی بولتی ہے میں ہمیسا کہتا ہوں کہ کانگریس کی راجستان کی سرکار کے ساتھ رام اور کام دونوں ہیں جہاں رام اور کام ہوگا وہاں کون ہمیں چنوٹی دے سکتا جیت ہماری ہے اسی لئے بی جے پی کہ آپ سن لو بی جے پی اپنے مددوں کی بات نہیں کرتی بی جے پی اپنی اپلبدیوں کی بات نہیں کرتی بی جے پی کے اندر سرکار کی اپلبدیاں بتائے جواب دے پیٹرول ڈیجل گیر سلنڈر کی مہنگائی کے لیے کیا کیا بی جے پی نے کیا کیا روجگار کے لیے دو کروڑ دوں کو روجگار دیں گے بی جے پی صرف کانگریس کی بات کرتی ہے اتتا چہرہ تو اتتا سارا آپ یہ بتاؤ سارے چہرے اسو گیلو جی سچین پائلیڑ جی ڈوٹاس را جی میرا چہرہ برا لگ رہا یہ چہرہ یہ چھہپڑ دوئی چائٹ ہے یہ چھہپڑ دوئی چائٹ ہے آپ چہرہ ایک ہے سب سے اگوا اور وہ راؤل گاندی کا چہرہ ہے کھڑگے ساپ کا چہرہ اس لئے یہ ہمارے چہرے تو پیچھے کارکرتا بن کر چل رہے ہیں اور مکھے منتری جی ہی تو یہ ایسے میں آج وہ مکھے منتری ہیں وہ کام اچھا کر رہے ہیں ایسا توڑنا کہ مکھے منتری جی کوئی علاقے اگوای تو مکھے منتری اور پردیس ادیق ہمارے ہاں سسٹم ہے ویدھائیگ دل کا نیتہ مکھے منتری اور پردیس ادیق جو ہوتا ہے جو ان کے نتویتوں میں ہم سب کام کرتے ہیں تو چناؤ تو راؤل گاندی اور گھڑکے صاحب کے نتویت میں ہوں گے لیکن راجستان میں پردیس ادیقس بھی ہے ویدھائیگ دل کے نیتہ بھی ہے تو کوئی آپس پہ ڈسٹیوٹ نہیں ہے مکھے منتری نہیں نہیں گوٹنے کر رہے ہیں آج بھی ایک پڑسہ